ایک ہوتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدق صادق وہ ہوتا ہے جو دیکھ کر کسی بات کی گواہی دے کہ رات کو رمضان میری جہول میں نافلے نات ہوئی عابد علی کریمی صاحب تشریف لائے جناب نواز چشتی صاحب تشریف لائے ساکیب رضا صاحب تشریف لائے سید آحمد رضا صاحب تشریف لائے یہ تھا دیکھ کر صبح گواہی دینا جس کا ہاتھ نیچے رہا میں شک میں پڑ جاؤں گا یہ ہے صادق اور صدق وہ ہوتا ہے جو معاملہ ہونے سے بھی پہلے جس کے موں سے نکل جائے تو رب اس کا کہاں پورا کر دیتا ہے اس کو صدق کے اکبر کہا جاتا ہے صدق کے اکبر کی بیٹی سیدہ صدقہ اما عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارض کرتی ہے اببہ جی یہ حال سنت کا عقیدہ میں اپنی مانگ کے دربار سے آپ کو دے رہا ہوں اما جی ارض کرتی ہیں اببہ جی ابو بکر صدقہ آپ جب بھی گھر آتے ہیں تو بس علی علی کرتے ہیں اگر تو یہ حدیث نہیں تو کھڑے ہو کر مجھے روک دیں اگر ہے تو اپنے موں سے کچھ لب کشائی کریں اما پوچھتی ہیں ابو بکر گھر میں آتے ہو تو علی علی باہر جاتے ہو تو علی علی وجہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بیل فصل جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر جو آپ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے میرے نزدیک وہ بھی کافر ہاتھ اٹھائیے گا ابو بکر نسکرہ کے کہتے آئی شاہ میرے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے میرے خیال سے معصومی صاحب اور نوازچشتی صاحب جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اسے اٹھ کے ہول سے بہر چلے جانا چاہیے اما نے پوچھا تو ابو بکر بولے اما آئیشہ صدیقہ کو کہ بیٹی بات یہ ہے میرے نبی نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے علی کا پشت دیکھنا بھی رب کی عبادت ہے قبلہ مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں حدیث کا جملہ دے رہا ہوں ایک جملہ اپنی جانب سے گوڑ کر کے کہا کر علی نظر نہ آئے تو رمضان میری جہال میں ہاتھ اٹھا کر علی کا ذکر کرنا بھی علی کی عبادت ہے اب میں پانچ مرتبہ کہوں تو آپ نے کہنا ہے علی مولا اچھا ایک بات سنیں یہ رمضان میری جہال ہے اور ہم میفل میں آئے ہیں سیول ہوسپیٹرل سی ایم ایچ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایسی آوازیں آتی ہیں ٹھیک ہے اگر نال فر رکھے تو بندہ سمجھتا ہے بندہ بیمار ہے یہاں تو سارے تندرست بیٹھے ہیں میں کہوں مولا تو ہاتھ اٹھنا چاہیے مولا یہاں پہ کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے جدھر ابو بکر سی تھی کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے ہاتھ کو فانی جاتھ تو تو اٹھا نہیں رہا بولتا ہاتھ اٹھا کے مانا 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 جس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ دھرمارے یعنی عیدہ شریف کے پلیٹ فارم سے آج یہ تربیت لے جائے کہ صدیق اکبر کا یہی بیغام ہے مانا مجھے مزا نہیں آیا مانا مانا سٹیٹ پیچھے والوں مانا نانے حیدری ایک دیوانہ تھا علامہ زاہر چشتی صاحب مفتی صاحب ایک دیوانہ تھا اور ایک مستانہ تھا ایک جملہ کھوڑ کر کے اگلے سنہ خان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ایک دیوانہ تھا ایک مستانہ تھا نواز چشتی صاحب وہ دوانہ اور مستانہ عمرہ کرنے چلے گے تو انہوں نے حجبان کے لیے عمرے کے لیے احرام باندھا ہے تو جو دیوانہ تھا کہنے لگا اچھی عواز نال یا اللہ علیدہ واسطہ ہی بخش دے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ کا ہاتھ نہیں اٹھا تو مجھے مائک چھوڑ دینا چاہیے یا مجھے سمجھانے میں کچھ کمی آ رہی ہے آپ کے سمجھنے میں کچھ کمی آئی ہے میں دوبارہ جملہ دیتا ہوں دیوانہ حد چک کے احرام کی حالت میں کابے کا غلہ پکڑ کے کہتا ہے اللہ علیدہ واسطہ ہی بنو بخش دے مستانے کے ساتھ ایک عقل کا اندہ بندہ تھا جو پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا اس نے اس کو دیکھا کہ کابے میں بھی علی علی کر رہا ہے اس نے اس کو پکڑ دیا اس نے کہا بات سنائے تو کابے میں بھی علی علی کرتا ہے سٹیج والوں میں پیچھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا مولا دیکھ رہا ہے آپ کا بھی ہاتھ اٹھے اس جملے کے بعد تو علی علی کر رہا ہے تو مستانہ دیوانے کو جنجوڑ کے کہتا کہا تجھے کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا جب نواز چیستی صاحب اتنے عظیم ناد خان کریمی صاحب اتنے عظیم ناد خان مجھے دار دے دیں تو آپ کا تو حق بنتا تھا دونوں ہاتھ اٹھانا وہ مستانہ دیوانے کو کہنے لگا تجھے کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں جس کا ہاتھ ابھی تک نیچے ہے وہ اپنا شجرہ چک کرے تجھے کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑتے ہیں کمینے بول پڑتے ہیں علی کا عشق ماں کی طہارت کی قواہی ہے ارے علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں وہ دیوانہ اس منکر علی سے کہتا ہے مجھے مزہ نہیں آیا ویسے آپ کی داد کا وہ دیوانہ اس منکر علی سے کہتا ہے کعبے میں بھی آکے علی سے بغزہ رکھتا ہے اس نے کہا بغز نہیں میں تنوں انجی آکھ ہے تو اس نے پھر دیوانے نے جواب دیا میں کہہ دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں جو سو رہا ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے جو جاگ رہا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے نعرہِ حیدری وہ دیوانہ کہنے لگا بھئی جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں کیمرے والے بھائی ذرا گما کے پوری دنیا کو بتانا کہ کون کون ادھر حسین ہی بیٹھا ہے کہنے لگا سننا ہے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ ناکھ سجدے کرے ایک گناہ معاف نہیں ارے دل میں ہو بغز علی اور بدن پہ حج کا غرام ارے تیرے نصیب کے چکر ہے یہ کعبے کا تواف نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے یہ کعبے کا تواف نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے یہ کعبے کا تواف نہیں اگلے صلاح خان کو دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت سیدنا امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند کی سب سے عظیم خان کا ان کے نام کے ساتھ نسبت رکھنے والے ان کے دربار سے برکتیں حاصل کرنے والے کریمی صاحب کے ساتھ تشریف لانے والے امامی صاحب سے ملتمس ہوں کہ مختصر وقت میں اپنے کریم بادشاہ کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش فرمائے سلاللہ علیہ قیاء پڑیے رسول اللہ سلاللہ علیہ قیاء جس کو دروش پہتا ہاتھ پھاک سب کو آتے ہیں اللہ بلند واسے پڑیے سلاللہ موسیقی